لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج آپ سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا انوکھا سا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں اس واقعے کو تاریخ ابن کثیر میں روایت کیا گیا ہے اور آپ جیسا کہ دیکھ چکے ہیں کہ ٹائٹل بھی اس کا میں نے ایسے دیا ہے کیونکہ یہی اس کی تفصیلات ہیں اس واقعے کی میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ ٹائٹل کچھ دیا جائے اور اندر کچھ ہو اچھا اب یہ واقعہ جو ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہائیہ میں آتا ہے اس کی جلد نمبر ہشتم اس میں آتا ہے تو جس کو آپ کہتے ہیں نا آٹھ جلد نمبر آٹھ کیونکہ اردو زبان میں یہ فارسی سے آئے ہفتم جو ہے وہ ساتھ ہے اور ہشتم آٹھ ہے تو جلد نمبر آٹھ میں آتا ہے جہاں پہ حضرت قیس ابن سعد کا ذکر ہے وہاں پہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو لاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے الہدہ ہونے کے بعد حضرت قیس ابن سعد مدینہ چلے گئے مدینہ جانے کے بعد اور انہوں نے اس بات کو پسند بھی نہیں کیا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے بیعت کر لیا باران مدینہ چلے جائے اور ساری زندگی پھر کنارہ کش رہے اور مدینہ ہی میں عبادت کرتے رہے اچھا پھر جب مدینہ آئے تو اب جو بھی ہو امیر اس کی اطاعت تو فرض ہے اور اس کی بیعت بھی تو یہ وہاں سے کچھ انسار کے ایک وفق کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور دونوں کے درمیان کافی سخت کلامی بھی ہوئی ایسا نہیں اس کے بعد اس سخت کلامی کے بعد انہوں نے پھر حضرت معاویہ کی بیعت کر لی حضرت معاویہ نے ان کا اکرام کیا اور انہیں آگے لاکر بڑا خطبہ عطا فرمایا اب تک وہ ان وفوط کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آئے تھے کہ شاہِ روم کا خط حضرت معاویہ کے پاس آئے اب اس زمن میں دو روایتیں آتی ہیں پہلی روایت ذرا قلیل ہے دوسری ذرا طویل تو حضرت معاویہ کے نام خط آیا اچھا اب پہلی اور دوسری دونوں روایتیں میں یہاں ملاتا ہوں تاکہ پھر تفصیلات آپ کے سامنے آئے شاہِ روم نے حضرت معاویہ کے پاس دو طاقتور اور لمبے آدمی بھیجے تھے ان میں ایک زیادہ طاقتور تھا اور ایک زیادہ لمبا تھا تو اس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ بھئی دیکھو تم اپنی قوم میں تلاش کرو کیا ان کے قد کا اور ان کی طاقت کا کوئی آدمی ہے تمہارے پاس اگر ہو تو سامنے پیش کرو اور اگر تم پیش کرتے ہو جو ان سے بہتر ہو تو پھر میں آپ کے پاس اتنے قیدی اور اتنے تہائی بھیج دوں گا اور اگر نہیں تو آپ مجھ سے تین سال تک کے لئے صلح کر لیں چنانچہ جب وہ دونوں لوگ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا بھئی اس طاقتور شخص کا مقابلہ کون کرے گا تو لوگوں نے کہا بھئی اس کے مقابلیے کے لئے تو صرف دو ہی لوگ نکلتے ہیں ایک تو حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں ان دونوں کے علاوہ تو کوئی طاقت میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو محمد بن حنفیہ کو حضرت معاویہ نے بلایا اور پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم تو حضرت معاویہ نے کہا رومی کے معاملہ اور اس کی شدت جنگ کا جو معاملہ چل رہا ہے اس زمن میں یہ حضرات آئے ہیں اور یہ یہ بات رکھتے ہیں تو حضرت محمد بن حنفیہ نے رومی سے کہا اچھا بتاؤ کیا اختیار کرتے ہو میں بیٹھوں اور اپنا ہاتھ تمہیں پکڑا دوں اور تم زور لگا کر مجھے میری جگہ سے کھڑا کر دوں یا تم بیٹھو اور اپنا ہاتھ مجھے دے دو اور میں تمہیں کھڑا کر دوں جو دوسرے کو کھڑا کر دے گا وہ غالب آ جائے گا ورنہ مغلوب تصور کیا جائے گا تو پھر پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو تم بیٹھتے ہو اے رومی یا میں بیٹھوں تو رومی نے کہا آپ بیٹھیں چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ بیٹھ گئے اور رومی کو ہاتھ بکڑا دیا اب رومی نے اپنی پوری قوت لگا دی اور آپ کو ہٹانے اور ہلانے کی کوشش کرتا رہا کہ ان کو کھڑا کر سکے لیکن وہ ان کو ہلانا سکا اس سے کوئی راستہ نہ بنا تو رومی مغلوب ہو گیا اب محمد بن حنفیہ کھڑے ہوئے اور کہا اچھا ایسا گھر تو بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ انہیں بگھڑا دیا اور حضرت محمد بن حنفیہ نے بغیر کسی محلت کے اسے فوراں کھڑا کر دیا اور اسے فضاء میں بلند کر کے زمین پر پٹک دیا حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت خوش ہوئے کہ بھئی چلو ان کا ایک آدمی تو چت ہو گیا اچھا پھر حضرت قیس بن سعید اٹھ کر ایک طرف گئے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے آدمی جیسا لمبا آدمی کوئی لے کر آؤ اس زمن میں ایک تو روایت آتی ہے کہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ حضرت قیس بن سعید اٹھ کر ایک طرف چلے گئے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ خط آیا تو وہ کہنے لگے کہ عرب کے طویل ترین شخص کا زیر جامع میرے پاس بھیج دیں یعنی وہ جو اندر پہنتے ہیں نا وہ بھیج دیں تو حضرت معابیہ نے حضرت قیس سے فرمایا کہ آپ ہمیں اپنے زیر جامع کی کی وساست سے ذرا مدد فرمائیں ہمیں آپ کے زیر جامع کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ حضرت قیس جو ہیں وہ بہت لمبے تھے اتنے لمبے تھے کہ بڑے بڑے لمبے لوگ ان کے سینے تک آتے تھے تو چنانچہ وہ اٹھے یعنی اگر وہ گدھے پہ بیٹھ جائیں بڑے گدھے پہ بیٹھ جائیں تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے اور داڑی بہت خلیل تھی ان کی جیسا کہ میں نے پیشل درس میں بتایا آپ کو تو بارکہ وہ کھڑے ہوئے اور ایک طرف ہو کر اپنا زیر جامع اتار کر حضرت معابیہ کے سامنے یوں پھینک دیا حضرت معابیہ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے گھر جا کر اور وہاں سے ہمیں بھیج دیتے اور کچھ لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے سب کے سامنے زیر جامع اٹھا کر یوں پھینک دیا علیتگی میں باپس بھیج دیتے اس طرح سائٹ پہ ہو کے تو بارال انہوں نے وہ جامع جو ہے وہ ان کی طرف پھینک دیا تو حضرت قیس نے ایسا کیا تو وہ زیر جامع جو ہے وہ اتنا طویل تھا کہ وہ جو رومی تھا نا اس کو کہا کہ اب تم اسے پہنو جب وہ پہننے لگا اور اس کے کنارے زمین پر گھسٹنے لگے تو چنانچہ رومی نے ہار بان لی اور روم کے بادشاہ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا وہ حضرت معاویہ کو بھیج دی تو انسار نے حضرت قیس بن سعید کو کہا کہ لوگوں کے سامنے زیر جامع اتاننے پر کی کیا ضرورت تھی تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے رومیوں کے خلاف حجت ہو لہٰذا انہوں نے جس خیلے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے اسے ملیامیٹ کر دیا سبحان اللہ یہ ان کی ذہانت تھی اس لیے تو آپ سے کہا نا کہ بہت ذہین آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اگر گھر جاؤں وہاں سے جامع بھیجوں تو پھر ان کے سامنے ایک چیز تحقیقا نہیں ہوگی کہیں ایسا نہ ہو اسی طرح اسی لیے ابن کسیر نے نا ان کا ایک اور جملہ بھی نقل کیا ہے وہ ایک اور روایت میں آتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ کام ان کے سامنے ہو تاکہ ان میں سے کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ ہم نے کسی اور کا پجامہ انہیں بھیج دیا ہے قوم سموت کے کسی آدمی کا پجامہ بھیج دیا ہے پھر انہوں نے کہا دیکھو میں یمانی قبیلے کا سردار ہوں یعنی یمنی ہوں کیونکہ اوسر خضرچ سے تعلق خضرچ سے تعلق تھا آپ کا اور اوسر خضرچ جو ہے وہ یمنی قبائل تھے تو کہنے لگے میں یمانی قبیلے کا سردار ہوں اور لوگ یا تو سردار ہیں یا ما تحت میرے ذریعے سے انہیں تھکا دیجئے کیونکہ مجھ جیسے انسان ان پر سخت ہے اور میری قامت سب لوگوں میں طبیل ہے لوگوں کے درمیان مجھے یہ فضیلت اصل والد اور ایک طبیل ہاتھ نے دی ہے جن کے ذریعے میں لوگوں سے بلند رہا کرتا ہوں تو بارال انہوں نے کہا لوگوں سے کہ بھئی اللہ تعالی نے میرے ذریعے ان کو شکست دینی تھی اور ذہانت اسی میں تھی کہ کام ان کے سامنے آئے تاکہ پروف کے ساتھ بات ہوتا تو اس طرح جو ہے اللہ تعالی نے محمد بن حنفیہ کے ذریعے اور اسی طرح قیس ابن سعید کے ذریعے حضرت معاویہ کی مدد فرمائی رومیوں کے خلاف اور رومیوں کو اپنے مو کی خانی پڑی اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تباہم ہدایے اور قیدی حضرت معاویہ کی طرف بھیجوا دی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَ موسیقی موسیقی موسیقی